دوستو صحت مند رہنا کسے پسند نہیں سب لوگ یہ چاہتے تو ہیں کہ وہ صحت مند رہیں لیکن صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس سے ہم بے خبر بھی ہیں اور بے پروہ بھی لیکن آج کی ویڈیو میں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ عمل ایک ایکسرسائز ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی اور ہماری بتائی ہوئی ایکسرسائز کر لی تو آپ کے ہڈیاں لوہے کی طرح مضبوط اور آپ کے آساب سٹیل کی طرح طاقتور اور دماغ بجلی کی طرح چلنے لگے گا یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہترین مانی جاتی ہے اور سب سے زیادہ کی بھی جاتی ہے اس پر کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا اور جسے ہر کوئی کر بھی سکتا ہے اور جسے ہر انسان کو ہر حال میں کرنا بھی چاہیے اور اس ایکسرسائز کا نام ہے واکنگ یعنی کہ پیدل چلنا ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پیدل چلنے کے ایسے فوائد بتاؤں گا جنہیں جاننے کے بعد آپ ہر صورت میں پیدل چلنا پسند بھی کریں گے اور ضرور کریں گے یہاں پر سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کو پیدل چلنا کیوں چاہیے جی تو ناظرین مزید بات کر لیتے ہیں کہ پیدل چلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے ناظرین یہاں پر ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ پیدل چلنا انسان کا نیچرل فینومینا ہے اور پیدل چلنے سے آپ کو مشکل سے مشکل ایکسرسائز سے ہونے والے فائدے بھی مل جاتے ہیں پیدل چلنا ایک ایسی آسان ایکسرسائز ہے جو ایک حاملہ عورت اور ایک سو سال کا بوڑھا بھی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے اور پیدل چلنے کے لیے کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں چل سکتے ہیں اور جب تک چاہیں پیدل چلتے رہ سکتے ہیں چونکہ پیدل چلنے سے ہمارے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے تو پھر اس کی لیے آپ کو پیدل چلنا چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ چلنا چاہیے اب ذرا اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ پیدل چلنے سے ہمارے جسم کے الگ الگ حصوں کو کیسے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے ان فوائد کی بات شروع کرتے ہیں دماغ سے پیدل چلنے سے آپ کے دماغ میں اکسیجن کی سپلائی بڑھ جاتی ہے دماغ میں پوری اکسیجن ملنے سے دماغ بہت تیز اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے آپ کے دماغ کی الٹنیس بڑھ جاتی ہے اور دماغ کے میموری سینٹر میں جو نرو سیل ہوتے ہیں ان کی افضائش ہونے لگتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے سے سیکھ پاتے ہو اور پھر انہیں دیر تک یاد بھی رکھ پاتے ہو اس کے علاوہ پیدل چلنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیدل چلنے سے آپ کے ہپو کیمپس کا سائز بڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وربل میموری اور وربل بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور اسی کو فلوڈ انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے کسی بھی انسان کی سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کی قابلیت کو فلوڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں یعنی کہ پیدل چلنے سے نہ صرف آپ کی میموری سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں بلکہ آپ کے سیکھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کنسٹریشن بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو لوگ عام طور پر فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں رہتے یا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں میں ڈیمنشیا اور الزائمر ڈیزیزز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر بہت لمبے عرصے تک آپ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے تو آپ کے ہپوکیمپس کا سائز کم ہو جاتا ہے اور دماغ کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے پیدل چلنے سے چونکہ ہپوکیمپس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی دماغ کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے یعنی کہ آپ کو اپنے دماغ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضرور پیدل چلنا چاہیے پیدل چلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیدل چلنے سے آپ کے پیچوٹری گلینڈز ایک ہارمون خارج کرتے ہیں انڈرو جن اس انڈرو جن کے وجہ سے آپ خوش رہتے ہیں آپ کا مود اچھا رہتا ہے اور آپ کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے اور آپ خود کو بالکل ریلیکس اور فریش محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو ڈپریشن ہے اور ہر وقت ذہن میں منفی خیالات آتے رہتے ہیں تو آپ کو پھر بھی ضرور پیدل چلنا چاہیے اس سے نہ صرف آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی بلکہ منفی خیالات آنا بھی بند ہو جائیں گے اگر آپ کو انسومینیا کی بیماری ہے یعنی کہ نید کم آتی ہے تو آپ کو پیدل ضرور چلنا چاہیے اس سے نہ صرف آپ کی سٹریس کم ہوگی آپ خود کو ریلیکس محسوس کریں گے اور آپ کو بہت اچھی اور گہری نیند بھی آنے لگے گی جو لوگ نیند کے لیے خواب آور گولیاں کھاتے ہیں تو ایسے افراد صرف پیدل چلنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ دس سے پندرہ دن متواتر پیدل چلنے کے بعد آپ کو نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم آ جاتے ہیں دل کی طرف دوستو پیدل چلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کارڈیو ویسکولر سسٹم کی ایفیشنسی بڑھنے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کی تمام آزا کو پوری طرح سے اکسیجن ملتی ہے اور پوری اکسیجن ملنے سے تمام آزا بہترین طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توانائی بحال رہتی ہے آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ پوری طاقت اور پوری توجہ سے کرتے ہیں اگر آپ ہر وقت سست اور تھکے تھکے رہتے ہیں اور خود میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو آپ کو فوراں پیدل چلنا شروع کر دینا چاہیے چند دنوں کے بعد آپ کی تھکان بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جسمانی طاقت نہ صرف بڑھنے لگے گی بلکہ بڑھتی ہی جائے گی پیدل چلنے سے بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ پیدل چلنے سے ہماری امیونٹی کیسے بڑھتی ہے ہمارے جسم میں جتنی زیادہ اکسیجن جائے گی اتنی ہی ہماری قوت مدافعت بڑھے گی اور جتنی قوت مدافعت بڑھے گی ہماری زندگی اتنی ہی بڑھے گی اور ہم صحت مند رہیں گے پیدل چلنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دل کی لگ بگ سب ہی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں دل کے امراض ہیں تو آپ کو بہت کم عمری سے ہی پیدل چلنے کی اپریٹس شروع کر دینی چاہیے دوستو ہمارے لیے جتنا ضروری انٹرنیٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری پیدل چلنا ہے اور ہمیں پیدل چلنے پر پوری توجہ دینی چاہیے شاید آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان میں دل کے امراض سے بچے رہنے کا تناسب 82% سے بڑھ جاتا ہے یعنی کہ 82% امکانات دل کے دورے کے کم ہو جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں دوران خون کے نظام پر پیدل چلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھئے پیدل چلنے سے ہمارے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے اور دوران خون کے تیز ہونے کی وجہ سے ہماری شریعانوں میں کولسٹرول کا پلک جمع ہی نہیں ہو پاتا اور اگر پہلے سے پلک موجود ہے تو آہستہ آہستہ یہ رکاوٹ ختم ہونے لگتی ہے یعنی کہ اگر آپ صرف پیدل ہی چلنا شروع کر دیں تو نہ صرف ہائی بی پی کنٹرول رہے گا اور دل کے امراض سے بھی بچے رہیں گے پیدل چلنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے خون میں کولسٹرول لیول بلکل ٹھیک رہتا ہے HDL کی سطح بڑھنے لگتی ہے اور LDL دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے چلے ناظرین ہم چلتے ہیں نظام تنفس پر کہ پیدل چلنے کا ہمارے فیپڑوں بر کیا اثر ہوتا ہے پیدل چلنے سے آپ کے فیپڑوں کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ آپ کے فیپڑے زیادہ سے زیادہ اکسیجن کھینچ پاتے ہیں اور اس اکسیجن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لے پاتے ہیں اور اس اکسیجن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں لگتار بننے والے ٹاکسینز نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہماری سانس نہ بھول جائے اور ایسا ہوتا بھی ہے لیکن دمے کے مریضوں کو ہر حال میں پیدل ضرور چلنا چاہیے ایسے افراد دس منٹ کی واقع سے شروع کریں اور روزانہ ایک منٹ بڑھاتے جائیں لیکن صرف اتنا ہی چلنا ہے جب تک نات سے سانس لیتے رہیں اگر مو سے سانس لینا پڑے تو سپیڈ کم کر دیں یا رکھ کر تھوڑا آرام کر لیں اگر آپ ایستھما کی دوائیاں لیتے ہیں تو وہ لیتے رہیے اور ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیجئے اور اس کے ساتھ عام لے کا مربع بھی کھانا شروع کر دیجئے اگر آپ کے ایستھما کی وجہ الرجی نہیں ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی دوائیاں ختم ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ دمے کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں آسابی نظام یعنی نروس سسٹم کی پیدل چلنے سے صرف آپ کے آساب مضبوط ہوتے ہیں بلکہ آپ کے جوڑ بھی مضبوط اور لچکدار ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں دن بہ دن مضبوط ہوتی جاتی ہیں چونکہ پیدل چلنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس لیے لڑکیوں اور عورتوں کو خاص طور سے پیدل چلنا چاہیے کیونکہ جیسے ہی خواتین کی عمر 35 سے کراس ہوتی ہے تو ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور آسٹریو پروسس ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کی فیملی اسٹری میں بھی آرثرائٹیس یا گنٹیا کا مرض ہے تو پھر آپ کو بھی کم عمری سے ہی پیدل چلنا شروع کر دینا چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں نظام حازمہ یعنی کہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کی دیکھئے پیدل چلنے سے ہماری آنٹوں کی حضم کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ ٹھیک سے حضم ہو جاتا ہے آنٹوں میں سڑتا نہیں ہے ہمارے نظام حضم پر پیدل چلنے کے اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اگر آپ کا بھی حازمہ کا نظام خراب ہے یعنی کہ الٹی جیسی طبیعت کھٹی ڈکارے آنا میدے کی تیزابیت جیمت لانا پیٹ میں درد رہنا اگر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو صرف پیدل چلنا شروع کر دینا چاہیے صرف ایک ہفتے کے بعد ہی یہ ساری پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ پیدل چلنے سے آپ کا وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے کنٹرول میں رہنے کا مطلب ہے اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ موٹے ہیں تو وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ کیسے جو لوگ بہت پتلے ہوتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدل چلنے سے ان کا وزن اور کم ہو جائے گا اب آپ خود سوچئے کہ اگر پیدل چلنے سے وزن کم ہوتا تو فوجیوں کو پریڈ نہ کروائی جاتی اگر آپ اپنا پسندیدہ وزن پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں پیدل چلنا چاہیے پیدل چلنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم بڑھنے لگتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سو بھی رہے ہوں تو آپ کا میٹابولزم آپ کی کیلوریز کو جلا رہا ہوتا ہے اور آپ کا وزن سوتے میں بھی کم ہوتا رہتا ہے جن لوگوں کو ڈائیبیٹس ٹو ہو تو ڈاکٹر انہیں پیدل چلنے کا کہتے ہیں اگر آپ کی بھی فیملی ہسٹری میں ڈائیبیٹس ٹو ہے تو آپ کو کم عمری سے ہی پیدل چلنا شروع کر دینا چاہیے پیدل چلنے سے نہ صرف حازمہ درست رہتا ہے بلکہ آپ غزہ کی پوری افادیت حاصل کر باتے ہیں یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ جتنا بھی اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں اگر وہ ٹھیک سے حضم نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کا حازمہ بہت اچھا ہے تو آپ سوکھی دال اور روٹی بھی کھائیں تو اس سے بھی آپ کو وہی فائدہ ہوگا جو اچھے غزاؤں سے ہوتا ہے یہ تو تھے پیدل چلنے کے فائدے اب یہ سمجھ لیجئے کہ پیدل چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیو نہیں ہیں تو آپ کو واکنگ شروع کر دینی چاہیے آپ کو اپنی واک دس منٹ روزانہ سے شروع کرنی چاہیے اور ہر روز ایک منٹ بڑھانا چاہیے اور جب تک بڑھاتے رہیں جب تک آپ کی واک ایک سو بیس منٹ تک نہ ہو ایک سو دس دن کے بعد آپ ایک گھنٹہ مارننگ واک کر رہے ہوں گے اور ایک گھنٹہ ایوننگ واک اور یہ ایک سو بیس منٹ ہر انسان کو ہر حال میں چلنا چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈر کے حساب سے ہر انسان کو دس ہزار قدم روزانہ چلنا چاہیے اگر آپ ایک سو بیس منٹ روزانہ چلتے ہیں تو یہ سٹینڈر پورا ہوتا ہے کوشش کریں کہ اگر بہت زیادہ سردی یا گرمی نہ ہو تو ننگے پاؤں چلیں کیونکہ ہمارے پاؤں کے تلوے میں ایکو پریشر کے پوائنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے اگر سردی یا گرمی ہو تو جوتا پہننے کے لیے کپڑے کے فلیٹ اور اپنے ساتھ پانی کی بوتل لازمی رکھیں پیدل چلنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ کا جسم ہارڈریٹڈ ہوگا اور ہمیشہ سانس ناک سے لیں اور مو سے خارج کریں اس طرح پیدل چلنے سے آپ کے آساب لوہے کی طرح مضبوط اور ہڈیاں سٹیل جیسی مضبوط اور ہمارا دماغ بجلی کی طرح چلنے لگتا ہے خود کو صحت مند رکھنے کا اس سے بہتر اور فری کا نسخہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا